سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کسی نے اپنا بچہ کسی کو دے دیا جیسے خاندان میں کسی رشتہ دار کو دے دیتی ہیں اب جب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے تو وہ گھر پر جاتا ہے اس بچے کو اپنے والدین سے اور دیگر بین بائیوں سے کھچاؤ سب محسوس ہوتا ہے یعنی وہ اپنائیت اور پیار پیدا نہیں ہوتا جو کہ فطری طور پر ہوتا ہے اسی طریقے سے جو والدین ہیں وہ جو گھر میں بچے تھے ان سے تو زیادہ پیار محبت سے بات کرتے ہیں ان کا زیادہ خیال کرتے ہیں یہ جو اپنا بچہ دوسرے سے واپس آیا ہے اس سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں اس سے اپنائیت کا اظہار نہیں کرتے تو اس کے متعلق کیا حکم شرعی ہے دیکھیں بھائی پہلے بات تو یہ کہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے بچے کو کسی اور کو دے دیں دین اسلام نے یتیم کی کفالت کا حکم اور اس پر عجر کی نوید ضرور سنائی ہے ہاں اگر آپ اپنا بچہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایسے بین بائی کے گھر بیج دیتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے چلو کھیل لے تو یہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کر دیور کو دے دیا جی نند کو دے دیا سگی بہن کو دے دیا سگی بھائی کو دے دیا کہ تم ہی پالو اور اب ہم ماں باپ والا سب معاملہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم نے کہیں پر بھی شریعت کی ایسی تعلیم نہیں دیکھی ہے اس میں بلکہ نقصان ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو اگرچہ بوسہ دینا ہی کیوں نہ ہو یعنی اگر پیار اور محبت کا برطاو بھی کریں تو سارے بچوں سے برابر پیار کریں گفٹ بھی دیں تو افضل اور اعلی صورت یہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی اس میں برابر ہوتے ہیں جتنا لڑکے کو دیں اتنا ہی لڑکی کو دیں اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کسی کی حوالے کر دیا آپ کے دوسرے بچے آپ کے سینے سے لگ رہے ہیں آپ کی شفقت اور محبت پا رہے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ان کی تیمار داری کرتے ہیں لیکن وہ بچہ جسے آپ نے دوسرے کے حوالے کیا ہے وہ ان ساری محبتوں اور شفقتوں سے محروم ہے اور اگر وہ آپ کے گھر میں آئے تو آپ اس کے ساتھ نامناسب رویہ رکھیں اور وہ آ کر یہ محسوس کرے کہ میرے سگے والدین بائی بین مجھ سے اجنبیت محسوس کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ نے دوستی کی ہے یا اس کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی ہے اور یہ آپ اس کے ساتھ ایک ناانصافی والا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ بات آئین ممکن ہے کہ ایسے والدین کا یوم آخرت کو حساب ہو کہ تم نے اپنے بچے کو محبت سے کیوں محروم کیا تھا چاہے وہ بچہ کتنی ہی عائش و آرام میں ہی کیوں نہ رہ رہا ہو لیکن ماں باپ کا جو پیار ہے جو ماں کی آغوش کا سکون ہے جو باپ کے سینے سے لگانا ہے اور جو ماں اور باپ کی مسلسل شفقت ہے وہ دنیا کے کسی کونے پر بھی حاصل نہیں ہو سکتی اور ہم نے ایسے بچوں کو اکثر احساس کم طریقہ شکار دیکھا ہے اور ان کے دل میں بھی اپنے ماں باپ کی وہ عظمت باقی نہیں رہتی جو رہنی چاہیے جس کی شریعت نے ترقیب دی ہے اور اچھا پھر اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بچہ اگر اجنبیت محسوس کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اسے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ والدین کے حقوق کیا ہے تو بھائیو آپ کو نہیں پتا تھا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں اپنی اولاد کو کس کے حوالے کسی کے حوالے کر کے اپنی شفقتوں سے محروم کر کے اپنی عنایات سے محروم کر کے کیا آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے اس کو احساس دلانے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے اکیلے میں اپنا بھی احتساب کیجئے کہ ہم نے جو اپنی محبت میں کمی کی جو ہم نے اپنے دوسرے بچوں کو تحائف دیئے اس کو ساری زندگی محروم رکھا تو اس کا بھی میدان محشر اگر حساب ہو گیا تو کس طریقے سے جواب دیں گے تو بھائی یہ اجنبیت تو آپ نے پیدا کی ہے اس طرح کے منفی رویزوں کا مصداق اس بچے کو آپ نے ہی بنایا ہے اس طرح کے بہیوئر پر تو آپ نے اس کو مجبور کیا ہے اور اگر پھر والدین خود اپنی ہی اولاد کے ساتھ ایسا نامناسب رویہ رکھیں کہ اپنے جو گھر میں بچے ہیں ان کے ساتھ شفقت و محبت اور دوسرے کو جھڑکنا اور اس کے ساتھ عجیب سا معاملہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ پتہ نہیں اس سے تو اپنیت محسوس نہیں ہو رہی وجہ کیا ہے تو یہ قیفیت تو بھائی آپ نے خود ہی پیدا کی ہے کیوں دیا تھا اپنا بچہ تو لہٰذا آئین ممکن ہے اس کا حساب ہو تو جو بھی یہ گفتگو سن رہے ہیں وہ ضرور اس کا خیال رکھیں اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین